السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ نے خواب میں کبھی قبر دیکھی ہے؟ آپ کو خواب میں قبر یا قبرستان نظر آتے ہیں یا اس سے متعلق آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے قبرستان یا قبر سے متعلق تو پھر یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم قبر اور قبرستان سے متعلق تقریباً دس اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں اخیر تک جڑے رہیے اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا خواب ہے خواب میں قبر دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو یاد رکھیں خواب میں قبر دیکھنا یہ ریل زندگی میں قید خانہ جیل دیکھنا ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے قبر خواب میں دیکھی ہیں تو گویا آپ ریل زندگی میں قید خانہ دیکھیں گے اگر آپ خواب میں قبر میں گئے ہیں تو گویا کے ریل زندگی میں کسی جرم کی پاداش اور سزا میں ہو سکتا ہے آپ کو قید خانہ اور جیل جانا پڑے اور اسی طرح ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ قبر دیکھنا کبھی کبھی اللہ کی جانب سے یہ عبرت کے لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ بندہ توبہ کرے اور استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمبردار والی زندگی گزار کے آئے تو قبر اور اس کے بعد کی تمام منزلوں کو اس کے لیے آسان کر دیا جائے کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے دوسرا خواب ہے جان پہچان والے کی قبر دیکھنا کسی ایسے انسان مرہوم کی قبر دیکھی جو اس کو پہلے سے جانتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد اور جائز مقاصد پورے ہوں گے اور اپنے جائز مقاصد میں اس کو کامیابی ملے گی اگر کسی طریقے کے مشکل حالات سے یہ گزر رہا ہوگا اللہ نے چاہا تو اس کی وہ مشکلیں بھی آسانی سے بدل جائیں گی تیسرا خواب ہے قبر کھودنا کسی شخص نے اپنے آپ کو خواب میں قبر کھودتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکلات اور تکالیف میں پڑے گا محنت اور مشقت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی تو یہ قبر کھودنے کا خواب اچھا نہیں ہے چوتھا خواب ہے قبر پر مٹی ڈالنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی قبر پر مٹی ڈال لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی یہ اچھا خواب نہیں ہے کسی انسان کو اللہ کی جانب سے گناہوں سے معافی اور توبہ کی توفیق ہی نہیں تو یہ تو برا خواب ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو آپ کو صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے دو رکعات نماز صلات و توبہ پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے تاکہ اس خواب کے شر سے اور اس خواب کی وجہ سے آنے والے مسائب اور تکالیف سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں پانچوہ خواب ہے اپنی قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی قبر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید ہوگا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی حاصل ہوگی اور تیسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا گوشہ نشی ہوگا یعنی تنہائی کی زندگی کو پسند کرے گا تو اپنی قبر دیکھنے کی یہ تین تعبیریں ہم نے بیان کی ہیں یہ آپ ان تینوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر اپنے لئے خود فٹ نہ کریں بلکہ اپنے حالات تعبیر جاننے والے کو بتا کر اس سے صحیح تعبیر کیا بنے گی آپ کے خواب کی معلوم کریں چھٹا خواب ہے قبرستان جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان گیا ہے تو یہ خواب اچھا ہیں اور خواب دیکھنے والے کے دلی ارادے مقاصد تمنائیں پورا ہونے کی علامت ہے اور خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ خوش خبری ملنے کی بھی نشانی ہے ساتوہ خوابیں پھٹی ہوئی قبر دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی قبر ہے مٹی ہٹی ہوئی ہے اور اندر کا منظر نظر آ رہا ہے تو یاد رکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے اگر اس قبر سے پھٹی ہوئی قبر سے مردوں کو نکلتا ہوا دیکھیں تو دشمن پر فتح پائے گا اور غیب سے اللہ کی یعنی سے اس کے لئے روزی کے انتظامات ہوں گے اور اگر پھٹی ہوئی قبر سے مردوں کو نکلتا ہوا نہیں دیکھا تو پھر اس کی تعبیر الگ ہوگی آٹھوے خوابیں قبروں سے مردیں نکلنا کسی شخص نے دیکھا کہ قبروں سے مردیں نکل رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں میں مقتلع ہوگا مالی اعتبار سے تنگ حال ہوگا اس کا ہاتھ ٹائٹ ہوگا معیشت کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے اس کو مشکلوں کا سامنا ہوگا نوخوابیں قبروں سے باتیں کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں قبروں سے باتیں کر رہا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دانا دانشمند سمجھدار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خوشحالی کی اور وسعت والی زندگی اس خواب دیکھنے والے کی گزرے گی دسوہ خواب ہے قبر کھود کر مردہ نکالنا کسی شخص نے قبر کھودی خواب میں اور اس سے مردہ نکال لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دفینہ یا خزانہ ہاتھ لگے گا یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ہاتھوں سے جو اس نے سیاہ کرتود کر رکھے ہیں اس پر وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا اور ان غلطیوں کا جلدی اس کو احساس ہو جائے گا تو دوستو یہ ہم نے قبر اور قبرسان سے متعلق دس خوابوں کی عظیم و شان اور بہترین تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کر دیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے ان خوابوں کے علاوہ اور کسی خواب کی اگر آپ ہم سے تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں ہم آپ یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورد نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں رات میں دیکھا یا دن میں کس وقت دیکھا ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اور اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ